سیما حیدر 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 ہے کیونکہ سیما وہاں پر کس طرح سے کیونکہ نہ کیول پاکستان میں بلکہ بیسو میں جو ہے اس کو لے کر سنسنی ہے تو یہ کیا وہاں پر باتیں رکھے گی اور بیگ بوس جیسے جانتے ہیں کہ ایک بڑا کارکرم ہے اور انٹرٹینمنٹ کے دنیا میں اسے کافی لوگ دیکھتے ہیں تو ایسی سیتھی میں وہاں پر کیا رہشے کا کھلاسہ کرے گی اور کس طرح سے باتیں دیکھنا ہوگا ویسے وندانہ کا دل تو یہ بھی کہتا ہے کہ بیگ بوس کے گھر کے اندر اگر سیما حیدر جائے تو میتھلیش بھاٹی کو بھی بھیج دینا چاہیے میتھلیش بھاٹی تو ایک الگ پرسنیلیٹی ہے وہ کیونکہ ابھی تک بھی اس کے اوپر اتنا ویواد ہو گیا اس کو کتنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط بولا سچین کو لے کے یہاں تک کی نوٹس بھیجوانی کی بعد اپسنگ کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ تھم نہیں رہی ہیں وہ ابھی بھی سچین کو لے کا جیسے شروعات سے راگل آپ رہی ہیں ابھی بھی میڈیا کے سامنے ویسے بول رہی ہیں اور یہاں تک کہتے ہیں کہ میڈیا اگر چلا سکتا ہے تو میں بھی بول سکتی ہوں تو میتھلیش بھاٹی اگر جاتی ہیں تو پھر تو شو کا جو کہہ سکتے ہیں کہ دلچسپی لوگوں کی اور زیادہ بڑھ جائے گی اور وہاں پر ہو سکتا ہے کہ سلمان خان ان کو بھی بلائیں گے کیونکہ دونوں کی ایک ساتھ کلاس لگے گی تب مزہ دونوں کی ایک ساتھ کلاس لگے کی مزہ آئے گا باقی بھی نیوزروم کا اپینین لے لیتے ہیں سیما ہیدر سننے میں آیا ہے کہ بگ بوس کے گھر کے اندر جا رہی ہیں تمانا ہے میری کو لی سیما بگ بوس کے گھر کے اندر جا رہی ہے تمانا تمانا کی تمانا پوری ہوگی ڈیفینیٹلی کافی ایکسائٹنگ ہوگا سیما ہیدر کو بگ بوس میں دیکھنا کیونکہ پہلے ہی جو ہے سیما ہیدر کافی زیادہ لائم لائٹ میں آ چکی ہیں اور باقی جو بچی کچھ اکسرتی ہوں میتلیش پارٹی نے پوری کر دیا ہے تو سیما ہیدر کو اب لوگ دیکھنا چاہتے ہیں بڑی سکرین پہ وہ آئیں گی کافی ایکسائٹنگ ہوگا جو میرے خیال سے ایک سوال اور بھی اٹھتا ہے کہ سیما ہیدر اگر بھی بوس کے گھر کے اندر ہیں تو پھر میرے کئی آسائنمنٹ کے بھی کولیگز ہیں پردیپ ہے میرے ساتھ میں پردیپ تو کیا ابھی تک سیما ہندوستان میں بڑے بڑے شوز میں آ جاؤں اس کے ذریعے فلمیں مل جائیں اس کے ذریعے ایڈ مل جائیں اس کے ذریعے سرکیاں بٹھوٹتی رہیں ایسا نہیں ہے چونکہ یہ جو میڈیا ہے میڈیا کے کاران سے پاپولارٹی ملی ہے اور سیما ہیدر ہو سکتا ہے کہ اسا چاہتی بھی ہو کہ اب اس کا پاکستان لوٹنا تو مشکل نہیں ہے ہو سکتا ہے اسی کے ذریعے اپنا جیوانے اپنے ہاں انڈیا میں کرنا چاہتی ہو اور اگر اس کو پورچنٹی مل رہی ہے تو مجھے لگتا ہے جانا بچیے اس میں کوئی درباگ نہیں ہے یہ بگ بانس کا گھر کیسا ہے تم اکساری فالو کرتی ہو نا وندنا کہ کبھی سنی لیونی کا جانا کبھی جو کانٹرویشل جو پرسنالیٹیز رہتی ہیں ان کا جانا یعنی بگ بانس کے گھر میں ایسا کیا ہے کہ ہر کوئی جانا چاہتا ہے دیکھیں وہاں پر ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے جو لوگ آتے ہیں ان کو ایک ساتھ بنا فون کے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہاری دنیا سے ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بات جو اصل جیون میں وہ کیسے ہیں وہ سچائی سب کے سامنے آتی ہے اور اسی لیے بگ بوس کو بہت سے لوگ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کیونکہ ایسی پرسنالیٹیز کو یہاں پر لیا جاتا ہے جو ویوادیت ہوں اور سیما حیدر اگر وہاں پر جاتی ہیں تو واقعی یہ بہت بڑی بات ہو جائے گی پاکستان بھی پھر بگ بوس دیکھیں اکانکشہ اگر سیما حیدر بگ بوس کے گھر میں جاتی ہے تو ووٹ دوگی سر میں پرسنالی تو ووٹ نہیں دینے والی ہوں نہیں دینے والی ہوں امن بگ بوس کے گھر میں سیما حیدر کو دیکھنا پسند کرو گے بلکل سر میں جاتا ہوں کانٹرسیل ہوتا ہے بگ بوس میں جانا اور چرچے چہرہ ہے بگ بوس کو اس کا اٹی ایر پی ملے گی اور لوگ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اندر کیسے کھلنا چاہتے ہیں وہ کیسے کھلتی ہیں ہاں وہ کیسے کھلتی ہے بگ بوس کے گھر میں کھلنے کے لیے جا رہی ہے سیما حیدر ایسی خبر آئی ہے وہ بات الگ ہے کہ پومیشن جب تک سیٹیزنشپ نہیں ملتی پومیشن ملے گی یا نہیں ملے گی وہ ایک بات الگ ہے لیکن کیا سیما حیدر نے بھارت میں آ کر کے کھیلا کیا بلکل کیا میڈیا میں اس کو سب سے زیادہ تو اس کو میڈیا میں پاپلٹی کے لیے بگ بوس میں اس کے لاؤں اور بھی تو لوگ ہیں جنہیں موقع مل سکتا ہے لیکن ہم سیما حیدر ہی کیوں تو انظار کیجئے بگ بوس کے نئے سیزن کا اور راز سے پردہ اٹھنے والا ہے کرداروں کے چہروں سے پردہ اٹھنے والا ہے اور اگر سیما حیدر بگ بوس کے گھر کے اندر جائیں گی تو یقیناً بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ بہت کرکش بہت ہی کرور بہت ہی کرویل سوالوں سے بھی سامنا کرنا پڑتا ہے اور ہاں جب بگ بوس چاہتے ہیں تو پھر سچ بھی بولنا پڑتا ہے سیما حیدر کا سچ کیا بگ بوس کے گھر میں نکل کر کے سامنے آئے گا انتظار کیجئے نمستے